موسیقی الہمدللہ وقفہ وصلاحون علی عبادہ اللہ اصطفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا سوال ان کا یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی آزان کب دینی چاہیے اور کون سے کان میں کون سی آزان دی جائے تو اچھا سوال ہے بہترین سوال ہے یہ اکثر ہمارے مد حضرات وہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ مولی صاحب بچہ پیدا ہوا ہے اب بچے کو آزان دیں یا گھر آنے کا انتظار کریں عموماً آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری مستورات کا آپریشن ہوتا ہے آپریشن کے ساتھ بچہ پیدا ہوا اب وہ گھر آنے تک دو دن تین دن کا انتظار کرتے ہیں کہ بچہ اور ماں گھر آئے پھر اسے نہلا کر پھر آزان دیتے ہیں نہیں ایسا نہیں بلکہ بچہ پیدا ہوا گھر میں ہو ہسپٹل ہو بیمار ہو تندرست ہو صحت مند ہو ہر حالت کے اندر بچہ جب دنیا میں آ گیا اس نے سانس لے لیا آنکھیں کھول لی سب سے پہلے اس کے کانوں کے اندر آزان دی جائے تاکہ اس کو یہ یاد دلایا جائے آپ ایک مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوئے ہو تو آزان کونسی دینی ہے کونسے کان میں کیا دینا ہے اور اس کے لئے بہترین ایک ذہن نشین کر لیں دایا کان جو بچے کا دایا کان ہوگا اور اس کے اندر آزان فجر فجر کی آزان دینی ہے اور جب بچے کا بائیں کان ہے اس کے اندر اقامت جب نماز کھڑی ہوتی ہے جماعت کے لیے تو مقتدی جو موزن ہوتا ہے وہ اقامت کہتا ہے وہ والی اقامت بائیں کان میں اور فجر والی آزان دائیں کان میں دی جائے گی بہت سارے ایسے آزان دینا شروع کر دیتے ہیں آزان دینے کے لیے ایک بہترین ایک طریقہ ہے آپ اخبار کو لے لیں کوئی کاغذ لے لیں کوئی بھی ایسی چیز لے لیں اس کو آپ گول کر لیں گول کر کے آپ بچے کے کان کے اوپر رکھ کر آپ اس کے اندر آزان دیں اور پھر اس کے اندر دیکھا ہے ہم نے کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں بچے کے کان کے اندر آزان دے رہے ہیں پورا محلہ اس کو سن رہا ہے یعنی اتنی بلند آواز سے بلند آواز سے آزان دینا بھی ضروری نہیں ہے اور بلند آواز سے زور سے بچے کے کان میں آزان نہیں دینی چاہیے کیونکہ بچہ ہے نازک ہے کان کا پڑھدہ بہت نازک ہوتا ہے اور بچے کا کان کا پڑھدہ بھی بہت نازک ہوتا ہے اس لئے دھیمی آواز کے اندر ہلکی آواز کے اندر آدمی بچے کے کانوں میں آزان دے تاکہ بچہ آرام سے سن لے ہاں اگر اردگلد قریب میں اگر کوئی لوگ کھڑے ہوئے ہیں کمرے کے اندر تو وہ سب سن لے تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ایک کمرے کے اندر آزان دی جاری ہے پورا گھر پورا محلہ اس کو سن رہا ہو تو اس سے بچے کے کانوں پر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس لئے آزان دینے کا بھی بہترین مسنون طریقہ یہی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی آزان دے دی جائے گھر لے کر جانا نہلانا اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تو شاید کہ اللہ رب العزت نے اس کی زندگی چند گھنٹے کی ہو بچہ پیدا ہوا آپ اسی انتظار میں ہو کہ بچہ گھر جائے گا نہلا کر پھر آزان دے گے اس کے گھر جانے سے پہلے اگر بچے کا انتقال ہو گیا تو اس لئے بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں آزان دے دی جائے اگر بیمار ہے ہسپٹل میں ہے تب اگر گھر میں آ گیا تب تو اس کے لئے آزان اسی وقت دے دی جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ